حجرہ شریفہ کے لحاظ سے یہ پوری کتاب جو وہاں حاضری کی آداب کے لحاظ سے ارشاد الساری الہ مناسق الملع علیکاری اس میں لکھا ہے ان نظرو الہلہ حجرہ تشریفہ انتیس سارا اگر ممکن ہو سکے اور بندہ وہ حجرہ دیکھ لے جس میں سرکار جلوہ گر ہے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ جس پر غلاف چڑھایا گیا ہے اور جس کے بہر پھر دیوارے ہیں وہ حجرہ اب تو چونکہ چار دیوارے ہیں اور تین کے بہر وہ غلاف چڑھا ہوا ہے اور چوتھی جو ہے اس کے اندر لوگ جاتے ہیں جو بادشاہ بغیرہ جاتے ہیں فرما اس کو اگر میسر ہو تو دیکھے اگر وہ نہ نظر آئے تو پھر فرما اول قبط المنیفہ حجرہ نظر نہ آئے تو پھر گمبد کو دیکھ لے یعنی جو مدینہ منورہ گیا ہے اس کے لیے یہ طریقہ بتا رہے ہیں یہ بریلی شریف کے پڑے ہوئے نہیں یہ پہلے کے عائمہ جو پھر بعد میں وہی بات امام احمد رضا بریلی رحمت اللہ علیہ نے بھی کی کہتے ہیں اول قبط المنیفہ مال محابت والخدو دیکھے تو سر جھکا لے خضو آجزی کے ساتھ محابہ کے حیبت اس کی اپنے اوپر محسوس کرے کہ میں عام چیز نہیں دیکھ رہا میں وائٹ ہوس کی ٹوپی نہیں دیکھ رہا میں تاجدار ختم نبوت کا گمبر دیکھ رہا ہوں حیبت اس پر تاری ہو یہ کام کیوں کرے یہ کتاب انہوں نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں بیٹھ کے لکھی کہتے ہیں فَإِنَّهُ عَبَادَتُنْ كَنْ نَزْرِ الْقَعْبَةِ شَرِیفَةِ کہ سرکارِ دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہِ پاک یا گمبد کو دیکھنا یوں عبادت ہے جیسے کعبے کو دیکھنا عبادت ہے اور یہ کتاب چپی ہوئی بھی وہاں کی ہے توزی مکیہ عیاش احمد الباز مکہت المکرمہ وہاں کی چپی ہوئی ہے اور نیچے ایڈٹ کرنے والے وہاں کے پروفیسر ڈاکٹر سب موجود ہیں لیکن حقیقت حقیقت ہے اب کتنی کتابوں کے باب پھاڑیں گے اور وقت پھاڑیں گے جس طرح الازکار میں سے پانچ چھ سبیں نکال دیئے نئی چھاپ کر جس میں لکھا گیا تھا کہ سرکار کے روزے پہ حاضری دینا عبادتوں میں سے سب سے بڑی عبادت ہے اور وہ سارا طریقہ لکھا تھا امام نووی نے صدیوں پہلے انہوں نے اس طرح خیالت کر رہے ہیں پہلے سارے لٹریچر کے اندر یہ وجہ ہے کہ اب وہاں کے علماء نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ اماموں پہ یہاں ظلم ہو رہا ہے جب حج پر میں تھا تو اس وقت شیخ الشریف فراج نے اپنا مضمون لکھا المدینہ اخبار میں کہ امام آزم ابو حنیفہ پہ ظلم ہوا ہے اور امام ابن حجر اسقلانی پہ ظلم ہوا ہے امام نووی پہ ظلم ہوا ہے سعودی عرب کے اندر کہ ان کی کتابوں کے اندر سے چیزیں تبدیل کی گئی ہیں یا ان کے خلاف بلا وجہ تنقید کی گئی ہے یہ خرابی وہاں کے کالم نگاروں نے بھی نوٹ کی ہے سعودی عرب کے اندر سے چیزیں تبدیل کی گئی ہے